تو اس کے علاوہ آپ ایک اور کام دیکھیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ لگاتے ہیں آپ سیلفی بناتے ہیں اس کی پوسٹ لگاتے ہیں جب آپ کو لائکس ملنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین تیزی کے ساتھ آپ کا اندر بننے لگ جاتا ہے مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کی کامیابی کی علامت ہے حالانکہ ایک دو دن بعد آپ وہ یاد بھی نہیں رہتا تو ایک بات یاد رکھے گا یہ جو سیلف پریز کا ایفیکٹ ہے جو بچے کو فوراں محسوس ہوتا ہے آپ کوئی بھی کام اسے جلدی کر کے دیتے ہیں وہ کیا ایفیکٹ کرتا ہے وہ جلدی وقتی مزہ تو دیتا ہے لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا اس سے بچے کو سکون نہیں ہوتا اسی لیے آج کل ہمارے نوجوان وہ وقتی طور پر کسی بھی چیز کو جائے کرتے ہیں لیکن وہ بے سکونی کے حالت میں ہیں جبکہ دوسری طرف دیکھئے کہ جب ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں اب جو ستاریدی کی ماں کی مثال لیجئے کہ وہ دو روٹیاں دیا کرتی کہ ایک جو ہے وہ آپ نے اپنے دوست کو دینی ہے تو ایسی جب بانڈنگ ہم پیدا کرتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں رہنے کا مقصد صرف ہماری اپنی زندگی نہیں ہے بچے کو یہ بات سکھا دیں تو بچے کے اندر جو ہارمون آکسیٹوسن پیدا ہو رہا ہے وہ محبت کا پیدا ہو رہا ہے وہ لگاؤ پیدا ہو رہی ہے وہ معاشرے میں ایک بہتر شہری بن کر آپ کے سامنے آئے گا تو اپنے بچوں کی تربیت میں اب میں آپ کو چند پوائنٹس بتا دوں کہ آپ وہ آکسیٹوسن کو زیادہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور وہ کیسے جو ہے وہ ڈوپامین کو کم کر سکتے ہیں ہتم نہیں کرنا جب بندہ خوشی محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان تو بالکل کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا لیکن ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن آپ دیکھئے آپ بچوں سے فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور کروائیے آج کل ہمارے گراؤنڈ جو ہیں وہ غیر آباد ہو چکے ہیں بچے کو خود کرکٹ کھلائیے فوٹبال کھلوائیے اس کو جم جانے دیجئے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیجئے جو اسے مکمل کرنے ہیں اسے گھر کی ذمہ داریاں چھوٹی چھوٹی دیجئے جو کہ اس کے سپوردھوں اسے کرنی ہیں عام طور پر بچیاں ہیں اگر گھر میں ان کو کوکنگ سکھائیے ان کو پکا پکایا کھانا ضرور پیش کیجئے لیکن ان کو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے کپڑے کہاں پر لاکر رکھنے ہیں آپ کو جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک آپ اپنے بچوں کو دینا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر رسپانسیبیلیٹی پیدا ہوگی ان کے اندر سبر بھی پیدا ہوگا اور جب سبر اور رسپانسیبیلیٹی آ جائے تو برداشت خود با خود پیدا ہو جاتی ہے اور عدم برداشت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا جلوں سمارٹ فون ویڈیو گیمز اور جتنی بھی انڈور اکٹیویٹیز ہیں بچوں کو بیٹ پر بٹھا کر سرف کرنے والی باتیں جتنی بھی ہیں اس سے آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ بچہ آپ کا اگریسیو ہونا شروع ہو جائے گا اور جتنی بھی فیزیکل اکٹیویٹیز ہیں وہ بچے کو تیار کریں گی فیوچر لائف کے لیے پرابلم سالونگ کے لیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو فیوچر میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں